السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو سکھائے جائیں گے سکسٹی انگلیش کے ایسے فکرات جو کہ آپ گھر میں بچوں کے ساتھ بول سکتے ہیں دوستو اگر آپ بگنر لیول سے انگلیش سیکھ رہے ہیں تو اس طرح کے سنٹنسیز آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں آپ ان کو لرن کر کے ان کی پریکٹس کریں آپ کی سپوکن انگلیش امپروو ہو جائے گی اگر آپ ہمارے ساتھ ویڈس ایپ پہ انگلیش سپیکنگ کا کورس کرنا چاہتے ہیں یا گرامر کے حوالے سے کچھ چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں جائن کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو ویڈس ایپ نمبر پروائیٹ کر دیں گے تو چلیے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں ہمارے پاس فرس سنٹنس ہے سبر رکھو اس کو ہم انگلیش میں بول سکتے ہیں have patience have patience repeat after me have patience سالسال آپ repeat کریں گے تاکہ آپ کا accent pronunciation بہتر ہو جائے اسے پکڑو hold it hold it میرا ہاتھ پکڑو hold my hand hold my hand جلدی کرو hurry up hurry up خاموش ہو keep quiet keep quiet میری بات سنو listen to me listen to me یہاں پہ ہم listen میں word t کو drop کرتے ہیں silent کرتے ہیں اور اس کو ہم listen بولتے ہیں اور listen کے بعد ہم to کا use کرتے ہیں listen to me میری طرف دیکھو look at me look at me یہاں دیکھو look here look here مجھے پتہ ہے i know i know یہاں پہ ہم case silent کریں گے اس کو ہم i know پڑیں گے یہاں پہ ہم نے i know کو negative میں change کر کے i don't know کا use کیا ہے چونکہ جب بھی ہم present simple sentence کو negative میں change کرتے ہیں تو ہم do یا does کا use کرتے ہیں according to subject i don't know مجھے نہیں پتا یا پھر میں نہیں جانتا میں بھول گیا i forgot i forgot یہاں پہ ہم verb کی past form use کریں گے forgot forget کی past form forgot ہوتی ہے تم جواب کیوں نہیں دے رہے why are you not answering why are you not answering تم خاموش کیوں ہو why are you silent why are you silent یہ کیا ہے what is this what is this کیا ہوا what happened what happened happen happen کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا رہنماء ہونا تو مطلب کہ کیا ہوا ہے ایسا کیا ہوا ہے اس بات کو پوچھنے کے لیے ہم what happens کا use کریں گے اور یہاں پہ ہم happen کی past form happens use کریں گے تم نے کیا کھایا what did you eat what did you eat تمہیں چوٹ کیسے لگی how did you get hurt how did you get hurt مجھے بوک لگی ہے i am hungry i am hungry مجھے پیاس لگی ہے i am thirsty i am thirsty چلو گیم کھیلتے ہیں let's play a game let's play a game یہاں پہ ہم let us کو let's بولتے ہیں let us play a game تھوڑا ادھر ہو جاؤ move a bit move a bit ایک طرف ہو جاؤ move aside move aside میرے ہاتھ گندے ہیں my hands are dirty my hands are dirty کبھی پیشے مت ہٹو never give up never give up give up کا مطلب ہوتا ہے پیشے ہٹ جانا تاگ کر دینا یا چھوڑ دینا جب بھی آپ کسی ایک کام میں لگے رہتے ہیں اور suddenly آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی بھی کام ہو سکتا ہے تو اس کے لئے ہم give up کا use کرتے ہیں never give up کوئی بات نہیں never mind never mind کبھی بھی نہیں never ever never ever ان دونوں ورڈز پہ ہم تھوڑا سا سٹریس ڈالیں گے اور ان کو never ever پڑیں گے کچھ نہیں nothing else nothing else ابھی write now write now خدا حافظ کہو say goodbye say goodbye میز لگاؤ set the table set the table بکواس بند کرو shut up shut up سیدھے کھڑے ہو stand still stand still کھڑے ہو جاؤ stand up stand up ایک نمالہ لو take a bite take a bite ایک گونٹ لو take a sip sip کا مطلب ہوتا ہے ایک چھوٹا سا گونٹ یا پھر چسکی take a sip نہا لو take bath take bath یہاں پہ آپ shower کا use بھی کر سکتے ہیں take a shower اسے لو take it take it اسے چکھو taste it taste taste it وہ والا that one that one پھر ہم کھے لیں گے then we will play then we will play یہ والا this one this one جاگ جاؤ wake up wake up bait جاؤ sit down sit down یہاں پہ ہم connected speech you you very bad you are very good you are very good میرا یقین کرو believe me believe me میں تم سے ناراض ہوں i am angry with you i am angry with you خوش رہو be happy be happy خود جاؤ go yourself go yourself دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اسے جاری رکھو keep it up مجھے بعد نے call کرنا call me later call me later later کا مطلب ہوتا ہے بعد میں اصل میں actually actually ویسے by the way by the way لے لو have it have it میں تم سے پوچھتا ہوں I ask you I ask you ابھی نہیں not now not now مجھے بولنے دو let me speak let me speak اسی دوران meanwhile meanwhile دوستو اگر آپ ہمارا کوس جائن کرنا چاہتے ہیں یہ کہ نمبر سے آپ کنٹیکٹ کر کے کوس جائن کر سکتے ہیں دوستو I hope کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس لیسن سے کچھ نیا سیکھا ہوگا دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی چیک کے لیے